محمد حفیظ خان جو پہلے پروگرام تھے اور انہوں نے اپنی فیڈ بیک بھی دی انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں وہ اگر دیکھیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے اس کو بلا وجہ طول دیا جا رہا ہے وہ جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تو انہیں کیا کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہ مقدمہ بازی میں فسے ہوئے ہیں چاہے وہ سیول نویت کی ہے چاہے وہ فالداری نویت کی ہے یعنی کرمنل نویت کی چاہے وہ فیملی کیسز ہیں تو ان کا کیا اگر وہ بہت تاخیر کا شکار انہوں نے کیا کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر ہمارے ہاں دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جو بلا وجہ مقدمے کو تاخیر کا شکار کرنا چاہتا ہے اور وہ تاخیر اس کے فیدے میں جا رہی ہوتی ہے خاص طور پر کہ جبکہ کسی فریق کے پاس کسی زمین کا قبضہ ہو اور وہ قبضہ چھوڑنا نا چاہتا ہو تو وہ مختلف طریقوں سے کبھی وہ درخواست دے دیتے ہیں کہ پیشی دی جائے کبھی وکیل صاحب نہیں ہے یا کبھی فرض کرے عدالت کی چھوٹی آگئی تو انہوں نے جو ٹیٹ اس کی آگے ہو گئی تو اس طرح سے بائی ون وی ار ار ادر ایبرنس نہیں کروانی ہوتی جواب دعویٰ نہیں دے دینا ہوتا یا پارٹیز انہیں حاضر بھی آنا ہوتا کہ جب انہوں نے طلب کیا جاتا ہے دوسری فریق کو تو ان تمام باتوں کا ایک ہائی کورٹس نے حل نکالا ہو گیا میں سود لاہور آئی کو لاہور کی بات کروں گا جہاں پر ایک ڈیریکٹوریٹ آف ڈسٹک جوڈیشری قائم کیا گیا ہے ڈیریکٹوریٹ آف ڈسٹک جوڈیشری اس کے ایکسیشن جج اوڈے کے جو صاحب ہیں وہ اس کے ڈیریکٹر جرنل ہوتے ہیں یہ اوڈا پہلے تھا ایم آئی ٹی کے نام سے میمبر انسپیکشن ٹیم جسے آپ دوبارہ سے اس نام کے تحت بنایا گیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقدمہ جو ہے وہ بلا وجہ تاخیر کا سبب بن رہا ہے اور اس میں طول دیا جا رہا ہے کسی نہ کسی دوسرے فریق کی طرف سے تو آپ یہ کریں کہ آپ ایک درخواست بچھوائیے ڈیریکٹر جرنل ڈیریکٹوریٹ آف ڈسٹک جوڈیشری کے نام اس میں آپ اپنے جو مقدمے کے قوائف ہیں وہ لکھیے کہ یہ کیوں تاخیر کا شکار ہو رہا ہے وہ لکھیے جو اس کا آخری آرڈر ہوا ہے آخری آرڈر سے مراد یہ ہے کہ ہر پیشی پر جج صاحب فائل پہ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں اسے رننگ چیٹ جو آرڈر چیٹ کہا جاتا ہے تو اس پہ جو آخری انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے تو اس کی سرٹیفائیڈ کاپی آپ اپنے شناختی کارگی کاپی لگائیں گے درخواست کے ساتھ اور اس میں لکھیں گے کہ یہ کونسی کورٹ میں پرنڈنگ ہے جج صاحب کا نام کیا ہے مقدمہ کب دیار ہوا تھا کتنا آرسا ہو چکا ہے اور اب یہ کس مرحلے پر ہے تو پھر یہ خود ہے کہ جو ہی آپ کے درخواست جاتی ہے تو ڈیریکٹوریٹ کا جو عملہ ہے وہ بڑی مستادی سے فوراں ہی جس کورٹ میں وہ پرنڈنگ ہوتا ہے اس کورٹ کے جج صاحب سے ڈسٹک انسیکشن جج صاحب کے ذریعے ان کے توسط سے ان سے کمنٹس لیے جاتے ہیں انہیں ان سے معلوم کیا جاتا ہے کہ جو واقعی آپ نے یہ کواف لکھے ہیں اپنی درخواست میں یا آپ نے جو تاخیر کی وجہ بتائی ہے کیا واقعی یہ اس کے مطابق ہے اگر اس میں مقدمے میں بلا وجہ تاخیر ہو رہی ہے مقدمہ فوری نوعیت کا ہے کہ اس کی سماعت فوری ہو اور اس کو فیصلہ بھی فوری ہو تو پھر اس میں جو ڈیریکٹوریٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس میں ایک میاد کا تائیون کر دیتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ ایک مہینے میں کیا جائے دو مہینے میں کیا جائے یا تین مہینے میں کیا جائے اور ساتھ ہی وہ جس کوٹ میں وہ پیننک ہوتا ہے ان کے جج صاحب سے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی رپورٹ پھجوائے کرے ہفتہ بار بھی ہو سکتی ہے وہ پندرہ روزہ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں وہ جج صاحب اس کیس میں جو جو پریکرس ہو رہی ہوتی ہے یا اگر پراغرس نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں تو وہ اس سے آگاہ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اور جو میرا تجربہ ہے کہ جس کیس میں جو عزت ماب ہائی کورٹ سے داریکشن اس قسم کیا جاتی ہے تو اس میں پھر وہ کلاس حبان کو بھی پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں آئیں گے اور اس میں بھی وہ آخری موقع بھی دیا جاتا ہے اور پارٹی اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ اگر جواب دعوی نہیں آرہ وہ جواب دعوی لائیں وہ سلب کر دیا جائے گا گروز کر دیا جائے گا اور اگر پارٹی اپنی ایویجنس نہیں لاہی شہادت پیش کر دیمیں تاخیر کر رہی ہے تو ان کو آخری موقع دے دیا جائے گا اس نوٹس کے ساتھ کہ کہ آپ اس دیٹ پر ایویجنس لے کر نہ آئے تو آپ کا حق شہادت ختم کر دیا جائے گا اور فیصلہ اکترفہ کر دیا جائے گا تو اسی طرح تریکے سے ہوتا ہے اگر اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقیل صاحب اس میں آرگومنٹس نہیں کر رہے تو اس سے تحریری بیعث لے لی جاتی ہے اس طریقے سے یہ آپ کا فیصلہ جلد ہو سکتا ہے باسطہ فطریسی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کے علمے ہونے چاہیے آپ کو باقوبی آگاہ ہونا چاہیے کہ عدالت علیہ نے ہر صوبے میں یہ نظام کیا گیا ہے کسی صوبے میں ایم ای ٹی کا آفیس ہے ریمیمبر انسپیکشن ٹیم اور کسی صوبے میں یہ ڈائریکٹوریٹ کینک کر دیا گیا ہے ڈائریکٹوریٹ افدوستک جلیشری تو آپ ان کے توسط سے اپنے جو دکھ ہے یا اپنی تکلیف ہے یا آپ کا جو ذہنی ٹینشن ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس میں اس کی اس طریقے سے تلافی کی جاتی ہے کہ اس میں کسی میاد کا تحیرن کر دیا جائے تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں سپراہ صاحب کا جواب دیا جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا تھا آپ نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہو قانون سے متعلق ہو یا کسی سماجی مسئلے سے متعلق ہو تو آپ ہمیں ضرور لکھئے ہاں اس میں ایک اور بات بھی تھی یہ ہمارا بھی بہت آسان ہو جائے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو سوال ہے وہ آپ کی تصفیر کے ساتھ سکرین پہ بھی آنا چاہیے تو آپ یوں کیجئے کہ جو ہمارا فیس بک پیچ ہے اس میں جاک کر اس کی مسنجر میں آپ ہمیں ٹوڑے ویڈ حفیث خان میں آپ ہمیں وہ اپنا میسیج بھیج سکتے ہیں ریکارڈٹ اپنے موبائل کیمرے سے یا ورڈ سیپ کر سکتے ہیں اور جو موبائل ہمارا ورڈ سیپ نمبر ہے اس وقت سکرین پہ آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا یہ نوٹ کر لیجے اور اس میں آپ بول کر اپنا میسیج یا آپ کا جو مسئلہ ہے یا جو سوال ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ خدا حافظ